بسم اللہ الرحمن الرحیم گزرے ہیں اس کی صورتحال جو ہے وہ کیا کچھ چلتا رہا ہے چاہے ہم غزہ کی صورتحال کے پر بات کریں یا پھر اس سے ریلیونٹ جو ایک کیس ساؤتھ ایفریکہ نے دائر کیا تھا اس پر بھی تھوڑی سی بات کر رہے ہیں ریکیپ ہو جائے گا بسکلی غزہ کے اندر اس وقت کیا صورتحال ہے کون کون سے ممالک ہیں جو اس وقت بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور عوام تو ہمیں پتا ہے پوری دنیا کے اندر ہی لوگ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پی بھی ویڈیوز موجود ہیں گو کے بہت ساری پابندیہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر لگائی گئی بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹس بلوک ہوئے تاوزنڈ آف پیپلز ان کو میں خود بھی بہت ساروں کو جانتا ہوں ان کے اکاؤنٹس بلوک ہوئے پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا کے اندر لاکھوں اکاؤنٹس جائے وہ بلوک ہوئے ہیں چاہے وہ چیزیں شیئر کرنے کی بات کریں یا پھر آواز اٹھانے کی بات کریں تو ٹرولی آزادی ہے اظہار رائے جس کا پور اوپر قدغن لگانے کی کوشش بھی ہے اور اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گا اس کے علاوہ ناظرین ایک دو چیزیں اور ہیں جو جس کس کرنی بہت ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ اویرنیس کا سلسلہ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور لوگ اب یہ اویر ہو رہے ہیں کہ وہ جو کالنیز تھیں جو پچھلے زمانوں سے چلتی ہوئے آ رہی تھی کئی دہائیوں پر مبنی یہ جو تسلط تھا چاہے فرنچ کالنیز کی بات ہو یا پھر بریٹش کالنیز کی بات ہو یا یو ایس کالنیز کی بات ہو رشین کالنیز کی بات ہو سب جگہوں پر سب ممالک کے اندر لوگوں کے اندر یہ بیداری آ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اب ان کالنیز سے نکلنا ہے اس ایڈمنسٹریشن کو فارغ کرنا ہے اور ایسا ہو رہا ہے ایسا کہاں ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے جی ادانوی تھوڑا سا پہلے ہم ہلکی فلکی بات کر لیتے ہیں ری کیاپ کی جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر مزی جو کرنٹلی سچویشن جو پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے اس کے اندر بات کریں گے کول جو ہو رہے ہیں فرنچ کالنیز کے حوالے سے اس کے پوری بات کریں گے دیکھیں غزہ کی جہاں تک ہم اگر شروع کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ سات اکتوبر سے شروع آتا ہے اور اب جو ہے فیبرری ختم ہو رہا ہے مارٹ شروع ہونے والا ہے تو اس دوران جو ہے غزہ کی جو پٹی ہے جو لمبی سی پٹی نورٹ سے انہوں نے شروع کی بمبارٹمنٹ اور اب جا کے جو ہے نا رفع جو ایک آخری آپ کہلیں گے بلوک رہتا ہے جس کے بعد ایجپٹ شروع جاتا ہے جی بلکل اب اس کی بیٹل ہے بسکلی یعنی پہلے آپ نے انہوں نے جو نورڈن آشتہ سے شروع کر کے انہوں نے پہلے کہا کہ ہم اس یہاں پہ ہیں ہم اسے جو فلسطینی تھے ان کو کہا کہ آپ ساؤت چلے جائیں پھر وہ جب ساؤت ہے پہلے فیس سے گزر گئے پھر اس فیس پہ انہوں نے کیا تو یہ سب چیزیں جو ہیں انہوں نے بمبارٹمنٹ کر کے اب جو غزہ کے اندر جو آپ کہلیں کہ 2.3 ملین لوگ تھے جو اس میں سے بج گئے ہیں 30.000 پلس شہید ہو چکے ہیں اس میں سے زیادہ تر تعداد خواتین اور بچوں کی ہیں اور اب تقریباً لاکھ کا فکر آرہا ہے جس میں جو ہیں آپ کہلیں کہ انجرڈ ہیں مختلف قسم کی انجریز ہیں لوگوں کی آپ میں کچھ ڈیریک بمبارٹمنٹ کچھ ربل میں پھن جانے کے لیے پھر اس کے بعد جو وہاں پر وبائی امراض پہلے ہیں اس وجہ سے بھوپ کھانا نہیں ہے وہاں پر تو اس کی وجہ سے ایمیون سسٹم لوگوں کا ویک ہوئے اس سے اور پھر جو ویدر چینجز ہو رہی ہیں سردی یہ سب چیزیں کلائبورٹ کر کے آپ کا ہیلتھ جو آپ کا پورا نظام ہے وہ بکل درہم بھرام ہوا ہے جتنے بھی ہاسپلس سے ان میں سے سبھی تقریباً ختم ہو چکے ہیں تو اب جا کے جو یہ تقریباً جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر رفا کے اندر رفا کی اس پورے معاملے کے شروع ہونے سے پہلے کی جو نمبر سے وہاں پر تین لاکھ لوگ ہیں اب جا کے آپ کہہ رہے ہیں ان سب پورا جو فلسطین کا ایریا ہے اس یعنی 2.3 ملین جو لوگ تھے جو ڈسپلیس ہوئے ہیں اس میں سے تقریباً 1.7 اب اس چھوٹے سے ایریا میں آگئے ہیں تو اب اور یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پر کچھ رہے ہیں اب وہاں بھی بمبارٹمنٹ کر رہے ہیں اب وہ یہ وہاں پر بمبارٹمنٹ تو کافی دنوں سے کر رہے ہیں اب ان کا پلان ہے گراؤنڈ انویجن کرنے کا یعنی اب یعنی بیسکلی ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں یہ پیچھے جو ہے ان کے سمندر ہے میڈیٹریننسی ہے اس کے لیف سائٹ پہ ایجپٹ ہے ایجپٹ نے اپنے بورڈرز بند کیے ہیں ان کو الگ مسئلے مسائل ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر نہ آئے ہیں ایک اور بھی ہم نے جیسے اس پر پہلے بھی بات کی تھی کہ وہ دیکھیں اسرائیل کا تو پلان ہے کہ کسی طرح سے یہ لوگ غائب ہو جائیں غائب ہو جائیں وہ کبزر کرنے کا پلان ہے اس پر ہم نے بہت بات کی اگر آپ یہ پرگرم اگر آپ نے مس کیا ہے جس کے اندر ہم نے ان سب چیزوں کے برباد کی ہے اوپر کئی لنک پاپ اپ ہو رہا ہو آپ ضرور دیکھے گا لیکن اس کے علاوہ پھر یہ جو ایجپٹ کے کنسرن ہیں وہ ایک تو مین کنسرن یہ ہے کہ بھئی ہم نہیں چاہتے کہ جو نائنٹین فورٹی ایٹ میں جس طرح سے آپ نے ان لوگ کو ڈسپلیس کہتا ہے ہم یہ ان کی جگہ تو یہاں سے ہم اپنے پاس نہ نکلے لیکن ایتا سیم ٹائم بہت سالوں سے بہت سالوں سے ایجپٹ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر اس بورڈر کوسن کو کنٹرول کیا ہے اور اس سے ہمیں پتا ہے کہ کتنا پریشانی کا سبب یہ بنا ہے کہ بھئی آپ ایک مسلمان کنٹری ہونے کے ساتھ ہوتے ہوئے بسیکلی یہ لوگ کی آپ کے ریلیشنز بھی ہیں ہمیں بہت سارے جو غزہ کے اندر لوگ ہیں ان کی فیملیز ایجپٹ میں رہتی ہیں اس طرح سے کیونکہ بورڈر ٹاؤن ہے تو وہ ایک الگ پریشانی ہے ہمیں بہت عرصے تک ایجپٹ کی گورورمنٹ نے خاص طور پر ایجپٹ کی ملٹری گورورمنٹ ہیں انہوں نے اس کو اسرائیل کے ساتھ مل کے اس بورڈر سے کوشش کی کہ کوئی ان کو ریلیف نہ ملے حالکہ ایک واحد ہی ان کے پاس راستہ تھا کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو میڈیٹینین سی کا جو ان کا راستہ ہے وہ بھی ان کے لئے ایک بلکل توٹل کٹ آف ہے ان کے پاس صرف ایک تھوڑا سا آگے سے ان کو اجازت ملیں کہ آپ یہاں تک جا کے فشنگ کر سکتے ہیں اس کے آگے اپنے فشنگ بھی نہیں کرنی ہے پھر جو بہار سے دوسرے کنٹریز نے ان کو ایک ہاں دفعہ ایڈ بھیجنے کی کوشش بھی کی اس پہ بھی جو نا اسرائیل نے اسرائیلی فورسز نے اٹیک کیا ان شپس پہ بھی لوگوں کو شہید کیا حالکہ وہ انعام شپ تھے ایڈ لے کے آ رہے تھے وہ ماوی مانورا کا جو ترکی کے ساتھ انہوں نے کیا تھا تو یہ یہ سب چیزیں بہت سالوں سے ہو رہی ہیں اور اب جا کے جو نا یہ پس ایک رفع کے اوپر اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ لوگ کس طرح سے ٹارگٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ان کا گولز تھے جو انہوں نے شروع میں گولز کہتے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنے ہوسٹیجز کو ریلیز کریں لیکن اب اسرائیل کے اندر بھی لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہماس نے حال ہے کہ ان کو کافی چیزیں آفر کی کہ ہم ہوسٹیجز دینے کے لیے تیار ہیں واپس لیکن اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہی نہیں ان کو پتا ہے کہ اگر ان سے ہوسٹیجز ہم نے سارے لے لے پھر ہم جو ہمارے مین مقصد ہے وہ ہم پورا نہیں کر پائیں گے پورا نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک چیز یہ ایک تاثر جائنا وہ اسرائیل کے اندر جو جن لوگ کی فیملیز ہیں جن کے ہوسٹیجز ہیں وہ ان کو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے ابھی فلا بی بی نیتنیاو اور اس کے ساتھ جو ان کی رائٹ ویک ایکسٹریمیس گورنمنٹ ہے ان کے ازاہیم یا ان کے مقاصد ہی کچھ اور تھے جی جس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ بات کی تھی لیپی بات کی تھی ہم نے اس کے اوپر یہ چیز ہم نے اس پہ بات بھی کی لیکن مجوریٹی ڈی ورلڈ جو ہی نا وہ ان کو نیتی میڈی کا بھی سالانڈ ہے نیتی بھی سالانڈ کیونکہ میڈیا نے ان کا ایک نیرےٹیف بیچا ہے اینہ وہی نیرےٹیف جو ہی نا ابھی تک پکلے نے پہلے دن سے ہی ہے اکٹوبر سیون سے انہوں نے جو نیرےٹیف بیلنگ شروع کرنے کی ہے ایسا لگا کہ جیسے وہ اس چیز کا ویٹ کرتے ہیں جیسے 9-11 کے بعد ایسا لگا تھا یو ایس ویٹ کر رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو پھر ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے نہیں وہ پلان آف ایکشن جو ہے رہا بس ویٹ کرتے کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا جیسی یہ ہوتا تو ہم یہ کرتے ہیں تو انفورچنیٹی یہاں پہ بھی یہ سٹوائش بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ موقع انہوں نے خود بنایا ہوا بہت حد تک چیزیں جو ہے وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ مختلف بات ہوتی رہی خیر رہا ہم کانکروورسی اس کے اندر نہیں جاتے لیکن بہت ساری کوشنیبل چیزیں ہوئی ہیں ادھر بھی بہت ساری کوشنیبل چیزیں ہوئی ہیں اور وہ بات ہے نہیں کیونکہ اگر آپ ہر چیز کنٹرول رکھیں گے اس میں سے بہت مشکل ہے کوئی چیز لیک ہو رہا ہے یعنی آپ نے ہر چیز کنٹرول کر کے رکھی ہوئے ہیں اور صرف یہ یہی کی بات نہیں ہے بہت سے ممالک میں اس طرح سے ہو رہا ہے یعنی آپ نے ہر چیز اپنے انڈر ہی رکھی ہوئے ہیں تو آپ نے انڈر ہی رکھی ہوئے ہیں آپ کسی سے ثبوت کیا مانگیں گے ہیں یعنی اب بھی میں تھوڑے دن پہلے کی باتیں کسی جنرلسٹ نے سوال کیا تھا کسی پولیٹیشن سے کہ آپ اسے سرکتے ہیں ان کے ثبوت لے کیا ہیں تو بات یہ نا کہ کسی بھی کوٹ کے اندر ہمیشہ جو ہے نا وہ پروف جو ہوتے ہیں وہ سرکمسٹینشل بھی ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے ہر چیز تو ظاہر ہے جب آپ ہر چیز کنٹرول رکھیں گے آپ نے ہر چیز بند کمرے میں کیا تو ہم ہمیں تو سے پتے ہیں کہ اس کمرے میں کون لوگ ہیں اگر آپ نے چار دوار کی اندر بات کیا تو ہمیں کیا پتا کیا ہو لیکن جب ہم اس کے اثرات دیکھتے ہیں سرکمسٹینشل دیکھتے ہیں کون کون مل کے بیٹھا تھا کس کس نے بات کیا کی ہوگی اس کے بعد اثرات کیا ہوئے تو جب پزل کو جھوڑا جاتا ہے تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ یہ کہانی ہوئی ہوگی تو دیریکٹلی تو آپ کو اب جیسے غزہ اور ہم پلسین کی جو بات کرتے ہیں تو اسرائیل نے جب بھی میڈیا کو اللہ کیا ہے وہ اپنے ساتھ ایمبیڈ کر کے اللہ کیا ہے پہلے خود گئے ہر چیز کی کسی کو کیا پتا ہے الشفاء کے اندر وہ جو نیچے ٹینلز تھیں وہاں پر کس طرح سے لے کے گئے لائٹش تک نہیں آن کرنے دیں بولا جہاں ہم بولیں گے وہیں پہ کیمرہ آن کرنا ہے تو یہ سب کیا ہے اور پھر خود ہی جا کے آپ نے کچھ بھی انسٹال کرتے ہو نوپڈی نوز اور پھر آپ کا مزاگ بنتا ہے آپ نے کلنڈر ہے وہ سمپل کلنڈر ہے اس کو آپ نے بولا کہ یہ دیکھو یہاں پہ یہ والی پلاننگ کرتے ہیں ایکزاکٹلی وہی بات ہے نی کیونکہ یہ لوگ تو ایک خاص طبقے کو انہوں نے جو ہے برین واشنگ یہ جو نیریٹیب بلنگ ہوتی ہے وہ اس خاص طبقے کے لئے ہوتے ہیں اور مجورٹی ہوتی ہے ویسٹر آڈینس کے لئے اب ظاہر ہے ویسٹر آڈینس میں تو کسی کو نہیں پتا نہیں کہ وہ آرابک کیلنڈر ہے یہ تو آپ اگر کسی عرب سے پوچھیں گے مسلمان سے پوچھیں گے ان کو نظر آئے کے پہنائیے تینکسیو سوشل میڈیا کے یہ چیزیں صرف وہ ہی نہیں ہے اس کے پاس جو اے آئی کی ٹیکنالوجی ہے یہ ہی آپ کا ٹیکنالوجی کے پروز ان کونس ہوتے رہا تو اس سے آپ کو چیزیں تھوڑی سی بہتر پتہ چند دیں پھر آپ کا آپ دیکھیں جیسی اکٹوبر سیونت کا مال نہ ہوتا ہے انہوں نے فوراں سے الیکٹرسیٹی آؤٹ کر دی تھی لیکن اب ظاہر ہے جب آپ اتنا عرصے سے الیکٹرسیٹی آؤٹ کرتے رہیں گے تو لوگ نے تھوڑا بہت تو پرپیریشن کیا ہوگا تو لوگوں کے پاس کچھ لوگوں کے پاس بیٹری پیکس ہے تو اس سے بھی وہ لوگ آپ کا کافی عرصے تک جو ہے نا سیٹیزن جرنلزم چل رہا تھا لیکن اب اتنے سارے مہینوں کے بعد جب آپ کے پاس لیکن آپ نے ان کا تیل بند کر دیا لیکن کے پاس الیکٹرک نہیں آرہی پانی نہیں آرہا کھانا نہیں آرہا تو وہ کس طرح سے اب اس لیول کی سیٹیزن جرنلزم بھی نہیں ہو رہی ہے نہیں ہو رہی آئی نہیں رہی کسی جیس کی ریبورٹ کیونکہ اب آپ نے بلکل ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ کٹ آف دیا اور یہی پلان تھا اور یہی پلان تھا کہ جب ہم بہت زیادہ انویشن کریں گے تو پھر ریبورٹس جو ہے گرانگ ریبورٹس وہ نہ سامنے آئے کیونکہ پھر انہوں نے وہ سسٹیماتکلی انہوں نے یہ کہنا اموست اپنا ونہنڈ پرسنٹ کے قریب آپ کے سیویل ان ایفرسٹرکٹر کو تباہ ہی کر دیا لیکن ایٹی فائی پرسنٹ ان کی جو پاپلیشن وہ اس وقت ہوملس ہے اور آپ یہ سنجھے ایٹی فائی پرسنٹ آپ نے صرف فیفٹین پرسنٹ نوملی جو جو کسی بھی ملک کے اندر جو آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے طبقہ بنایا ہوتا ہے کہ ہائی انڈ اور پھر لو انڈ اور پھر میڈل کلاس اس پہ آپ کے پاورٹی لائنس کے بلو ہوتے ہیں وہ تقریباً کئی پندرہ فیصد لوگ ہوتے ہیں کئی بیس فیصد لوگ ہوتے ہیں اس طرح یہاں پہ میجورٹی اس کے اندر آ رہی ہے میجورٹی اوہ پیپل ہوملس ہیں صرف پندرہ فیصد آبادی کے پاس اپنا جو بھی رہا سکا بچہ اور یہ پوری دنیا میں ایک موطاعت اندازے کی مطابق اگر میں بات کروں تو پوری دنیا کے اندر یہ پہلی ایسی جگہ یا ایسا ملک ہوگا جہاں پر اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ ہوملس بلکل بلکل ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایفریقہ کی کچھ بہت ہی پریمیٹیو علاقیوں یا تو وہ جنگلات والے لوگوں کہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے رہنے کے لئے انہوں نے صرف جگیاں بنائی ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ تو وہ بھی نہیں ہے لیکن اگر ہوتا ہے کہ ایفریقہ میں اگر ہم اسرہ کی ٹرائبز کو بھی دیکھیں ہیں ساتھ امریکے میں وہ بھی ایسے جگہ پہ رہنے کے ایسے ان کے پاس کچھ ایکسس تو ہے کہ آپ اپنے کھانا کے زندگی کا ایکسس ہے کچھ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر چیز ہو لیکن ایسے ایسے اتنی فریرم تو کہ آپ اپنے رہ سکتے ہیں یعنی ڈگنیفائید ڈگنیفائید زندگی گزار سکتے ہیں جیسے چاہیں ایسے بھی زندگی گزار سکتے ہیں under the circumstance یہاں پہ تو آپ کے اس وہ بھی نہیں ہے آپ نے ان کو گھروں سے نکال کے ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی نیچرل ڈیزیسٹر ہوا کہ ارت کوئیک آیا اور ہر چیز فلیٹ ہو گئی تو آپ نے تھوڑے عرصے کے لیے اپنے ہی ملک میں کہیں اور چلے گئے لیکن یہاں پہ تو آپ کو بتایا آپ کے جو واپس جانے کے راستے اموست توکشل ہی بن دی ہوئے